اور آج کوئٹا پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کوئٹا میں سردی ہے اور ہمیشہ ہر سردیوں میں گیس کا جو پریشر ہے سوئی گیس کا پریشر وہ کم ہو جاتا ہے اور ہمارے کوئٹا کے شہری بہت ہی عذیت میں ٹائم گزارتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ فیکٹرییاں نہیں ہیں یہاں پہ کمرشل اتنا استعمال نہیں ہے گیس کا جتنا جو ہے وہ گھریلو استعمال ہے تو اپنی سردی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہیٹر اور جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ کوئٹا میں گیس درکار ہوتی ہے اور پچھلے چالیس سال پہلے جو کوئٹا میں جو گیس پائپ لائن بچھیوئی تھی وہ بوسیدہ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ لو پریشر ہوتا ہے سردیوں کے اندر پریشر کم ہو جاتا ہے تو وہ جو ہماری پائپ لائن ہے وہ پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں اور بوسیدہ ہو چکی تھی تو اس سلسلے میں میں کافی عرصے سے لگا ہوا تھا اور میری میٹنگز بھی ہوئیں وفاقی وزیر عمر ایوب کے ساتھ اور میں پوری میں کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اپنے اس علاقے کے لیے نئی گیس پائپ لائن جو بوسیدہ بائپ لائن ہو چکی ہے اس کو ہم تبدیل کر کے اس کا گیج بھی بڑھائیں اور آبادی بڑھ چکی ہے کوئٹا کی تو یہاں پر یہ جو گیس کا پریشر ہے اس کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے اس سلسلے میں ایک عرب روپے کا پیکج کا منظوری ہوئی ہے اور یہ ایک عرب روپے کی جو پیکج ہے یہ آپ کی پائپ گیس لائن کی جو مین جو پائپ لائنز ہے وہ ستاون کلومیٹر جو لمبی پائپ لائن ہے جس کے اندر سولہ انچ کی بھی پائپ لائن ہے جس کے اندر آٹھ انچ کی بھی ہے اور چھ انچ کی بھی پائپ لائن ہے یہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے اس کوئٹا کے اندر مستونگ اور اس علاقے کے اندر یہ ڈلے گی اور یہ نوکلی کے اندر کی طرف بھی جائے گی بارہ انچ کی پائپ لائن تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو درینہ جو ہمارا مسئلہ تھا کوئٹا کا اور ہمیں ایک عذیت میں رہتے تھے مظاہرے بھی کر رہے ہوتے تھے میں خود کئی دفعہ مظاہروں میں شریک ہوا کہ گیس کا پریشر نہیں ہے پریشر کم ہے تو وہ پریشر جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے اگر آپ زیادہ پریشر چھوڑے لیکن وہ پائپ برداشت نہیں کرتے تھے تو اب یہ ایک عرب کے پروجیکٹ سے کوئٹا کے شہر میں نئی پائپ لائن انشاءاللہ ڈلنے جا رہی ہے اور یہ پائپ لائن جو ہے وہ سپتمبر دوہزار اکیس میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئٹا شہر میں جو گیس پریشر کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا مستقل بنیادوں پر تو اب یہ جو تین چار مہینے ہیں اس میں کچھ مشکلات ہوں گی لیکن یہ جو منظوری اس کی ہو چکی ہے اس کا ٹھیکہ بھی اس کا جو ٹینڈر بھی ہو رہا ہے اور یہ ایک جو میری کوشش تھی ادنا سی کوئٹا کے لیے تو اس حوالے سے میں نے آج یہاں پر پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر ویڈیو پیغام بھی بقاعدہ جو ہے وہ وفاقی وزیر پیٹرولیم اور گیس کے حوالے سے دیا ہے اور یہ ہم آپ کو وٹسپ بھی کر دیں گے سارا تو آج کا اصل مقصدی تھا جو کوئٹا کی عوام جو میں سمجھتا ہوں کوئٹا جو سب سے بڑا شہر ہے بلوچستان جہاں سے سوئی گیس نکلی اور ابھی تک بہت سے جگہ پہ نہیں ہیں اور ایک پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ شوٹیج بھی آ رہی ہے گیس کی پورے پاکستان میں تقریباً چھبیس سے ستائیس فیصد عوام کے پاس پائپلائن والی گیس ہے جو سوئی گیس دی جاتی ہے تقریباً چورتر فیصد پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ الپی جی وہ یوز کرتے ہیں سیلینڈر کی گیس یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اپنا گھر بھی ہے وہ بھی الپی جی گیس یوز کرتے ہیں تو یہ جو گیس کی جو شوٹیج ہے یہ پورے پاکستان میں آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے زخیر کم ہوتے جا رہے ہیں اس حوالے سے وہ جو چھبیس فیصد جو پاکستانی ہیں جو پائپلائن سے جن کو گیس مل رہی ہے تو ان کو بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ ان کو کسی طرح گیس پوری کی جا سکے اور باقی چورتر فیصد پاکستانی اس پہلے سے ہی الپی جی پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری اس حکومت کی کوشش ہے کہ الپی جی کو بھی بڑھایا جائے اور پنجاب کے اندر اور دوسروں صوبوں کے اندر تو جو پائپلائن کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہے الپی جی اور بلوچستان میں بھی تقریباً جو ہمیں اطلاع ملی ہیں کہ اگر نئے زخار نہ ملے اور بڑے پیمانے پہ تو دو تین سال تک کا یہ ستائیس فیصد جو لوگوں کو جو پاکستان میں جو پائپلائن کے ذریعے گیس دی جا رہی ہے اس کے اندر دو تین سال تک ہم سروائف کر سکیں گے اور اس کے بعد ہمیں بھی پھر جو ہے وہ الپی جی انجیکٹ کرنی پڑے گی یہاں پہ تو میری عوام سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ کیس بہت قیمتی چیز ہے اتیاد سے اس کو استعمال کریں اور بعض اکثر گھروں پہ جو ہے اس سے پہلے ہم اتیاد نہیں کرتے تھے ہمیں جو ہے وہ یہ ان اللہ کی نعمتوں کی اتیاد سے استعمال کرنی چاہیے اور اپنے آنی والے نسلوں کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ہر ایک کا حق ہے آئینی حق ہے لیکن موجودہ حالات میں جب دنیا میں دوسری ویو آ چکی ہے آپ اور ہم سب کے سامنے آئے کہ دنیا میں پھر ایک دفعہ دوسری کرونا وائرس کی ویو سے کوویڈ کی ویو سے لوگ ڈاؤن پہ جا چکا ہے آپ کا یورپ بھی امریکہ بھی اکانومی بری طرح تباہ ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا تھا عمران خان صاحب جو سمارٹ لگڈاؤن کی طرف لے کر گئے اور مجھے فخر ہوتا ہے اس چیز پر پاکستانی ہونے پر کہ پاکستان نے جب پوری دنیا میں کرونا وائرس آیا ہوا تھا پوری دنیا میں یورپ کے اندر سپر سٹورز لوٹے جا رہے تھے امریکہ کے اندر لوگ سپر سٹورز لوٹ رہے تھے کھانے کی چیزوں کے لیے تو پاکستانیوں نے وہ مسلمانوں کا وہ عصار کا جذبہ دکھایا سب لوگ نکل گئے اپنی مدد آپ کے تیعت بھی اور حکومت وقت نے بھی پوری کوشش کی انہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے اعلان کیا بارہ بارہ ہزار پہ جو غربت سے لکیر سے نیچے لوگ تھے ان کو دیئے اور اس کے علاوہ ہمارے تمام کاروباری حضرات نے ہمارے مخیر حضرات نے جو ہے وہ راشن تقسیم کیا اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک چھوٹی سی پرچون کی بھی دکان نہیں لوٹی گئی تو یہ وہ مسلمانی وہ عصار کا جذبہ تھا جو آپ نے ہمارے اس معاشرے میں دیکھا میرا جو ہے وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی کرونا کی ویو کے اندر بہترین حکمت عملی دکھاتے ہوئے پوری دنیا نے ہمیں سر آیا یوکے نے پولیسی کے ذریعے عمران خان کی ہم اس کوویڈ سے بچے تو ابھی اس دفعہ پھر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمیں تیادی تدابیر جاری رکھیں اور اسی حوالے سے جو اپوزیشن جماعتیں جو جلسے کر رہی ہیں وہ کوویڈ کا باعث بن رہی ہیں جہاں پہ اجتماعات ہو رہے ہیں تو حکومت نے بھی خود جو ہے وہ جلسے جلوس پہ پابندی لگائی وزیراعظم عمران خان صاحب نے رکھے ہوئے تھے ہم نے تمام سیاسی اس طرح کی اپنی ایکٹیوٹیز ختم کر دی ہیں جہاں پہ اجتماعات ہو تو اس حوالے سے ہماری اپوزیشن سے بھی گزارش ہے کہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے سیاست ہوتی رہے گی سب سے پہلے عوام کی زندگیوں کا سوچنا چاہیے اور جب ایک ایسے حالات میں جب ایک بڑے پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو خود اس موزی مرض میں مفتلا ہے ان کو کرونا وائرس ہوا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اتیاد کرنی چاہیے اور سیاست چلتی رہتی ہے یہ کرونا کے رکاؤ کے لیے جلسے جلوس نہیں کرنے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کرونا وائرس کے باوجود پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف روانہ ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سمٹ پچھلے دو ماہ میں بھی کی اس لئے کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو پیکش دیا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہم نے جو ہے وہ انڈسٹریز کو جو ہے وہ بجلی کی مد میں ہم نے ان کو پیکش دیا ہم نے جو پچھلے سال سے زیادہ جو بجلی یوز کرے گا اس کو سستی بجلی دے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مرسیکلیں پچھلے دو ماہ میں بھی کی ہیں گاڑیاں بکیں ہیں سٹاک ایکسینج اوپر جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ کرنڈ ڈیفیسٹ ملکہ وہ پہلی دفعہ سترہ سالوں کے بعد پوزیٹیو ہو ہے تو یہ وہ خوش آئند باتیں ہیں اگست سے ابھی تک دس روپے مضبوط ہوئے روپے ڈالر کی قیمت میں تو میں سمجھنا ہوں ذرہ مبادلہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پشلے ماہ میں آیا ہے تو تمام انڈیکیٹرز ہے وہ بہترین کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے یہ اس دور میں جب دنیا کی معیشت بیٹھ رہی ہے کاروبار بیٹھ رہے ہیں ایکسپورٹ بیٹھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انڈریسٹیز کو امپورٹ کی جگہ پہ ایکسپورٹ بیس کر رہے ہیں اور تاجر برادری بھی ہماری یہ سرار رہی ہے یہ تمام اسکیمیں جس سے ان کو سلطے مل رہی ہیں میں میرا پورا یہ یقین ہے کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان یہ جو مشکل اقتصادی مراحل میں ہیں جون سے ابھی تک پاکستان نے ایک روپیہ کرزہ نہیں لیا اور پاکستان جو ہے وہ بغیر کرزے کے سروائف کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی علامات ہیں خوش آہند علامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جس طرح ہم نے سودن بلوچستان میں ابھی سنتالیس سال کے بعد کوئی وزیراعظم تربت گیا میں ان کے ساتھ تھا ہم نے چھ سو ارب روپے سے زیادہ نو ڈسٹک جو بلوچستان کی جو پسماندہ ڈسٹک تھیں اس کے اندر ہم نے پیکش دیا ابھی ایک ارب روپے کا یہ کوئٹا اور اس کے لیے گیس کا پیکش لے کے آئے ہیں اب ہم جو ہے ہمارا جو شمالی بلوچستان ہے صد عمر اور میں اور ہمارے اور ہم بقاعدہ ایک ٹیم کی صورت میں یہاں پہ آئیں گے اور یہاں کے جو بنیادی مسائل ہوں گے یہاں کے لیے بھی جو ترقیاتی پیکش ہوگا جو عوام کو سہولت دے سکے جو روزگار میں اضافہ کر سکے انشاءاللہ اس پیکش کا ہم اس شمالی بلوچستان کا بھی اعلان کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلی حکومت ہے جو بلوچستان کو ترجیح دے رہی ہے اور بلوچستان کو اس کا حق دے رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو سی پیک ہے آپ نے دیکھا کہ پچھتر ارب روپے سے جو ہم نے پشلی دفعہ جو اس سے پہلے خالی اعلانات کرتے رہے ہمارے لوگ عملی جامعہ پنایا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اور جو مغربی روڈ تھا اس کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے یوپ سے کشلاک تک روڈ بننے جا رہے ہیں بلوستان میں انشاءاللہ انڈرسٹل زون بننے جا رہے ہیں گوادر کے اندر آپ نے انٹرنیشنل ائرپورٹ دیکھا تربت کے ائرپورٹ کی ایکسٹینشن ہم نے کی ہم انشاءاللہ چمن سے لے کر کراچی تک روڈ کو جو ہے ٹو وے کیریج کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ زیارت سے کوئٹہ تک ٹو وے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے جو ہے وہ بنیاد رکھی اسپطال کی اور یونیورسٹی کی آج آپ کے صافی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اس تیزی سے تعمیراتی کام جاری ہے اور سٹرکچر کھڑا ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں مسائل بہت ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کی عوام کی نمائندگی کر سکیں نیشنل اسمبلی میں ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ اپنے بلوچستان کی بھائیوں کے لیے ان کے حقوق کی جنگ جو ہے وہ عمران خان کی قیادت میں ہم لڑیں اور اپنے حقوق میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب آپس میں عام درفت ختم ہوا کرونا وائرس کی وجہ سے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی بڑی اور پاکستان کے اندر بھی جو مہنگائی ہوئی تھی اس پہ ہم نے قابو پانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ چینی کا سٹاک ہم نے باہر سے منگایا اور آج وافر مقدار میں ہر جگہ چینی موجود ہے اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران تقریباً چھے سے سات روپے چینی سستی ہوئی ہے اسی طرح گندم جو بارشیں صحیح وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے اچھی فصل تھی ہماری لیکن کلائمنٹ چینج کی وجہ سے جو فصلوں کو شدید نقصان پہنچاتا اور جو کھڑی فصلیں ہماری تباہ ہوئیں اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں گندم کی کچھ شوٹیج آئی اس کی شوٹیج کو بھی پورا کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پورٹ پہ وافر مقدار میں گندم منگائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبوں میں جو ہے اس ٹائم وہ جو ایک قلت کا جو سما تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ریٹ نیچے آ رہے ہیں اور ہماری پوری پوری کوشش ہے کہ اس کو اور بھی نیچے لائے جائے اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے تمام زلی انتظامیہ کو بھی ہدایت دی ہیں پرچیس کمیٹیز جو ہیں علاقائی ان کو کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ جو ہمارے ٹائگرز فورس جو عمران خان نے اناؤنس کی جو والنٹیرز ہیں پاکستان کے وہ نوجوان جو پاکستان کو بڑتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی کہیں پہ بھی مہنگائی دیکھیں جو چیزیں زیادہ ریٹ پہ بک رہی ہیں آپ اس کو اس کی پکچرز لیں آپ ڈی سیز کو دیں اور عمران خان پورٹل پہ وہ دیں کہ حکومت اس کے خلاف بروقت ایکشن لے میں سمجھتا ہوں کہ مبین یہاں پہ نمائندہ بیٹھے ہیں ہمارے بلوشتان اسمبلی کے یہ آپ کو جواب دیکھنا ہے آج تو میں سب سے پہلے کوئٹہ کے شہریوں کو اور آپ میڈیا کے لوگ اور ہمارے پی ٹی آئی اور ہمارے احتیادی بلوشتان عوامی پارٹی جو ہیں ان کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج جو آہ میں اور کاسم صاحب جو الیکشن میں کیمپنگ کر رہے تھے اور گلی گلی جو ہم گئے ان کے یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے کوئٹہ ہمارے گیس پریشر نہیں ہوتا تو آج وہ خواب پورا ہوا ہے اور ہماری خواہش تھی کہ کوئٹہ بہتر تیہتر سالوں میں آج تک جو گورمنٹیں آئیں انہوں نے کوئی اس طرح کا میگا پروجیکٹ کوئٹہ شہر کے لئے نہیں لے کے آئیں اور ظاہر ہے اپنے ڈسٹکو میں وہ گیس پیپ لین لے کے گئے اور اپنے اپنے ڈسٹکو کو انہوں نے بنایا یہ فرس ٹیم ایسا ہوا ہے کہ ہم یہ پیپ لین لے کے آئیں انیس سو اسی کے بعد یہ پیپ لین دل رہی ہے اور ہمیشہ بلوشتان اسمبلی کے اندر یہ بات جب گیس پریشر کا یا گیس کے مسائل کال ہوتا تھا تو میں میرے پاس انرجی ڈپارٹمنٹ تھی تو اس کے حوالے سے آہ کاسم صاحب وہ بات بھول گئے کہ کاسم صاحب اور میں جب گوئی سوئی کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو فیڈرل منسٹر بھی آئے تھے بدنی صاحب بھی تھے سی ایم صاحب بھی تھے تو اس میٹنگ میں ہم نے روک کے کہا کہ ایگریمنٹ تو بات کی بات ہے پہلے ہمارے کوئٹر کی گیس پیپ لین کا مسئلہ حال کریں تو وہ یہ ہم نے ان سے لڑکے یہ گیس پیپ لین اپروف کرائی کاسم صاحب کا ان میں بڑی محنت ہے اور ہمارے جو بدنی صاحب ہیں انہوں ان کی بڑی مربانی ہے کہ ہمارے ساتھ تاؤن کرتے رہے گیس پریشر انہوں نے بہتر شہر کے لیے کیا اور میں بتاتا چاہوں کہ اپوزیشن کے حوالے سے کہ خاص طور پر اپوزیشن جو آج کل یہ جو سیاست آہ اسمبلی کے اندر کھیل کے اور چار پانچ بندوں کو لے کے آتی ہے کہ گیس پریشر نہیں ہے تو یہ آج ہم نے واضح طور پر پیغام دے دیا اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو ہمارا ڈیم بن رہے ہیں وہ سرخلہ کے اوپر ڈیم بن رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئٹہ شہر کے اندر اس سے پہلے ڈیم بنے ہی نہیں ہے یوب خان کے بعد یہ بھی ہم یہ ڈیم بھی بنا رہے ہیں اور اگر آپ لوگ ٹائم ہمیں دیں ہم آپ کو ویزٹ کر آتے ہیں کہ وہ کتنے کوئٹہ شہر کے لیے فائدے مند ہیں اور وہاں پہ ایک ٹینکیاں بن رہی ہیں کہ وہاں سے پھر سپلائی شہر کے لیے ہوگا تو اس لیے اس آج جو اپوزیشن یہاں پہ ڈراما کھیل رہی ہے یا ان کا جو ہے کوئی خاص ان کا مقصد نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا پانی کے والے سے تو اس حوالے سے بھی برج عزیز خان ڈیم دوہزار دو سے جو تھا وہ ایک زمانے سے ہم سنتے آ رہے تھے لیکن اس کو عملی جوانمہ پینانے کے لیے بھی میں نے برپور کردار ادا کیا ہے اور انشاءاللہ اس پر بھی کام شروع ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں ان سے درفاظ کروں گا کہ یہ اگر کوئیٹا کی عوام جو گیس اپنی آہ زندگی بچانے کے لیے استعمال کرتی ہے اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے تو میری بھی گزارش ہوگی مدنی صاحب سے کہ وہ کم سے کم جرمانے کریں اور یہ اہوی جرمانے ان کو معاف کریں اور جو بھی آپ کے اختیار میں ہے اس کو آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ عوام کو سلطے بہت شکریہ بہت شکریہ